ہلو فرنٹس ویلکم ٹو بوجہز گارڈن آج ہم جس پلانٹ کی کیئر کے پارے میں بات کریں گے اس کا نام ہے ایگلونیما اس پلانٹ کو چائنیز ایور گرین بھی کہتے ہیں یہ ہے ایک بیسٹ ائر پیوریفائنگ پلانٹ ہے اور یہ ہے ایک بہت سلو گروئنگ پلانٹ ہے اس کی لیز بہت بیوٹیفول لگتی ہیں اور یہ بہت ورائٹیز اور کلرز میں آتا ہے کیونکہ اس کی لیز کی اپنی ایک بیوٹی ہوتی ہے کسی میں کیسے پیٹرن ہوتے کسی میں کیسے کلرز ہوتے تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ بھی سنو وائٹ ہے یہ بھی سنو وائٹ ہے اور یہ تھوڑے بڑی ورائٹی میں یہ سمال ورائٹی میں اور یہ لپسٹک اگلونیما اور اور بھی ورائٹیز ہیں میرے پاس اس کو لپسٹک اگلونیما اس لئے بولتا ہی کیونکہ اس کے ایجز میں لپسٹک کی طرح کلر ہوتا ہے تو اس لئے اس کو لپسٹک اگلونیما اس کے سینٹر میں گرین ہے اور اس کی جو بیچ کی لائن ہے یہ دیکھو یہ ریڈ ہے اس کی سٹیم پنک کلر کی ہے اور ان کی سٹیم گرین کلر کی ہے اگر آپ انڈور پلانٹ کی شکین ہیں تو آپ کے پاس یہ پلانٹ ضرور ہونا چاہیے اس پلانٹ کو ویلڈنڈ سوئل چاہیے اس کی سوئل بناتے سمیں آپ کوکوپیٹ 40% سینڈ 20% ورمی کمپوزٹ 20% پرلائٹ 10% ورمی کولائٹ 10% اور نیم کھلی 2% سوئل میڈیا تیار کریں اگلو نیمہ کی ڈاک گرین کلر کی ورائٹیز شیڈ میں گروھ کر سکتے ہیں ورائٹی کو برائٹ لائٹ چاہیے کسی بھی ورائٹی کو ڈیریکٹ سن میں مد رکھیں اگر آپ اس ورائٹی کو انڈور بھی رکھنا ہے تو ونڈو کے پاس رکھیں کیونکہ کلر فول اگلو نیمہ میں برائٹ لائٹ کی وجہ سے آتے ہیں اب اس کے پانی کی بات کر لیں کہ اس کو پانی کتنا چاہیے سمر میں سوئل ڈرائی ہونے پر اس میں پانی ڈالنا ہے جب تک کی پانی پورٹ میں سے ڈرین آؤٹ نہ ہو جائے اس پلانٹ کو ہمیڈیٹی بہت پسند ہے اس لئے اس پلانٹ پر آپ سمر میں سپری بوٹل سے مسٹ کرتے رہیں اور ونڈر میں اس سے بہت کم پانی دینا ہے سمر میں اس پلانٹ پر آپ ایک لیٹر پانی میں آدھا چمچ این پی کے ڈال کر سپری کریں اس پلانٹ پر آپ جو این پی کے ڈال کر سپری کرنا ہے وہ نائنٹین 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 لینا ہے اور سپری مہینے میں ایک بار کرنا ہے سال میں ایک ہی بار اس میں کھاڈ ڈال لیا ہے وہ فیبراری منت میں فرمی کمپوسٹ ڈال لیا ہے اور اس پلانٹ کو جب بھی آپ ریپورٹ کرنے لگیں تو ہر چھ مہینے بعد یا آٹھ مہینے بعد اس پلانٹ کو ریپورٹ ضرور کریں بے شک آپ کا پلانٹ سمال سائز کا ہے یا بڑا سائز کا ہے ریپورٹ ضرور کر دیں یہ پلانٹ روٹ سے ڈیوائیڈ کر کے پروپگیٹ کیا جاتا ہے اس کی روٹس میں سے نیو شوٹس نکلتی رہتی ہیں آپ انہیں سپریٹ کر کے نیو پلانٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے جیسے اس کی شوٹس نکلے ہوئے ہیں اس پلانٹ کو بہت زیادہ کولڈ ویدر پسند نہیں ہے ونٹر میں آپ اس پلانٹ کو اپن وینڈو یا وینڈو کے سامنے یا اس کے پاس نہیں رکھنا ہے کیونکہ وہاں سے تھندی ہوا یا تھند پڑے گئے اس پلانٹ کو تو ایسی جگہ پلیس کریں وہاں سے ہٹا دے پلانٹ کو اور ایسی جگہ پلیس کریں جہاں پر اس پلانٹ کو وارم ملے گا گرمہ ہٹ ملے ایسی جگہ چاہیے اور اس پلانٹ کو وارم ہومیڈیٹی اور پرائٹ انوارمنٹ پسند ہے اگر آپ ایسا انوارمنٹ اس پلانٹ کو انڈور میں دے سکتے ہیں تو یہ پلانٹ بہت اچھا سے چلتا ہے یہ پلانٹ ٹوکسک ہوتا ہے اس لئے اپنے چھوٹے بچوں اور پیٹس کو اس پلانٹ سے دور رکھیں اور کسی ڈیمپ کپڑے سے اس کی لیز کو ساف کرتے رہیں ایسے اور اس میں ڈس جم جاتی ہے اس پہ بھی اور ایک کپڑگی لگ کر کے آپ ایسے اس کو ساف کرتے رہیں اور نیچے کی لیز اس اولڈ ہو جاتی ہیں تو ان کو آپ ریمو کرتے رہیں جس سے پلانٹ بیوٹیفول لگتا ہے میرے پاس ایگلونیما کی اور بھی ورائیٹیز کے پلانٹ ہے تو کبھی کسی دن میں اپنے ایگلونیما کے کلیکشن کے اوپر بھی ویڈیو بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی اگر آپ کو کسی اور پلانٹ کے بارے میں کیئر کے بارے میں یا کوئی اور جان کر ہی لینی ہے کچھ پوچھنا ہے اس کی کیئر کے بارے میں بس اتنی باتیں اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو اگر آپ کے مائن میں کوئی بات آئی یا کوششن آئے تو کمنٹ باکس میں پوچھیں مجھ سے اور آج کی ویڈیو میں اتنی پھر کسی دن ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک اوکے بائی